اسلامی ناظرین میں اسمتلاہ کرد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اے کے ٹوڈے ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے چینل اے کے ٹوڈے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے میں سوشل میڈیا پہ یہ چینل یوٹیوب پہ چلاتا ہوں پاکستان کے وہ رورل ایریاز بالخصوص بلوستان کے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوستان ایک بڑا صبح ہے پاکستان کے عبادی کا 47 پیسد رکبہ ہے کوئی الیکٹرونک میڈیا بلوستان کے کسی کونے تک نہیں پہن سکتی ہے تو اس میں میں آپ کو یہ جدید دور میں سوشل میڈیا پہ آپ کو بلوستان کے دور دراز کے ایریاز کے حالات ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آج ہمارے ساتھ انٹیرین منسٹر ہے ان سے بارڈر کے حوالے سے بات چیت کریں گے کیونکہ چمن بارڈر پچھلے تین مہینے سے بند ہے وہاں پہ وہاں کے جو مقامی تاجر ہے وہ سراپا احتجاج ہے گورنمنٹ آف بلوستان اور ان کے بیچ میں ایک کمیٹی بھی وزرالہ نے بنائی ہے ان کمیٹی کے جو میمبران ہے ان سے تقریباً دو تین سے میں آپ لوگوں کو ملا چکا ہوں ان کی ویجول آپ لوگوں تک میں پہنچا چکا ہوں آج میرا بلوستان کے ایک نوجوان ینگسٹر جو لیڈر ہے جو نوجوانوں کی ترجمانی کرتا ہے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے میرا خود فرسنلی میں مشعل راہ ہے میں ان سے آپ کی باتیں کراؤں گا بلوستان کا انٹیریر منسٹر زیا لانگو صاحب وہ آپ کو بتائیں کہ چمن بارڈر کو لے کر بلوستان گورنمنٹ کون سی انیشیٹیو لے رہے ہیں اسلام علیکم سر والسلام کاکر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کے چینل کے توسط سے مجھے بلوستان کی لوگوں سے مخاطب انہیں کا موقع ملا اور میرے وہ بائی جو بارڈر کی اس بندش کی وجہ سے پریشانی میں مقتلع ہیں اس تک اپنی بات پہنچانے کا موقع ملا ایک دفعہ مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اگر اس میں ہم اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے اپنے عوام کا خیال نہیں رکھتے وہ ہمارے بائی جو وہاں بارڈر پر جاتے آتے ہیں تو حکومت ایک دن میں یہ ایک فیصلہ کر لیتی کہ ہمیں اس کے پروفز ہیں شوائد ہیں کہ ٹیوریسٹس یہاں سے آتے جاتے رہے ہیں ٹیوریسٹس کا راستہ یہ رہا ہے لیکن ہمارا ٹیوریسٹس کے خاتمے کے ساتھ سب سے جو مین وہ ہے اپنے لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے تو اس پر ہم نے کمیٹی بنائی ہیں وزیراعلا صاحب ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں ہمارے تاجر بائی ہیں وہاں کے جو وہ دیاری دار مزدور محنت کش ہمارے بائی ہیں ان کی ارگنائزیشن ہیں ہم نے سب سے تجاویز لی ہیں ہم ابھی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس سے ایک ایسا راستے کا نکالیں گے جس سے ہمارے سیکیورٹی فورسز کا بھی مسئلہ حل ہو ہمارے وہ دیاری دیار مزدور بائی جو محنت کرتے ہیں محنت کش ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو ان کا بھی روزگار کا مسئلہ حل ہو اور حکومت کے لیے یہ سب چیزوں کو ارینج کرنا آسان ہو تو کمیٹی ابھی تک بیٹھی ہے کمیٹی کا کام لمبا بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ سب کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو میرے وہ بھائی جو محنت کش ہیں روزگار کے حوالے سے سر آپ نے روزگار کی بات کی یقیناً تاجر جو ہے بلوستان گورنمنٹ کو بھی ایک اچھا خاصا ریوینیو ایک سیلس ٹیکس قیمت میں دس سے بارہ رب روپے ار مہنے میرے خیال سے بلوستان گورنمنٹ کو دیتی ہے تو کیا تاجر کے لیے کوئی سازگار معاول بنانا بھی بلوستان گورنمنٹ کا فرسٹ پرائیورٹی ہوگا سر بالکل وہ چیمبر آف کومرس سے بھی میں ملا ہوں وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے سب سے بلے ہم صرف ایک پوائنٹ پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم نے وہاں ان کی مسئلے ہیں ان کی گاڑیوں کو ان سے لیا جاتا ہے اوانستان کی ڈرائیورز لے جاتے ہیں واپسی میں ان کی گاڑیوں کو نقصان ہو جاتا ہے یہ سب چیزوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے تاجر برادری اپنے فورسز اور اپنے وہ دیاری دار مزدور بھائیوں کے لئے ایسی پولیسی لائیں گے جو انشاءاللہ سب کو قابل قبول ہوگا اچھا بہت شکریہ ایک بات اور ہے سر چمن جو سر حیدی شہر بلوستان کا چمن کی آبازی لگ بل دس لاکھ آبادی ہے وہاں پہ انیورسٹیز کالج وغیرہ اس طرح کے کوئی کارخانہ کوئی فیکٹری کچھ بھی نہیں ہے سر وہاں کے سارے بچارے بڑا شہری بچے سارے جاتے روزانہ بارڈر ہزاروں کے حساب سے بیس ہزار سے زیادہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بارڈر سے کوئی سائیکل لاتا ہے کوئی کیا لاتا ہے تو ان کا مین روزگار کا ذریعہ یہی ہے سر وہاں پہ تعلیم بھی آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ تعلیم کی بالکل ریشو نہ ہونے کی برابر ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ اور بلوستان کیا انیشیٹیو آنے والے وقتوں ملے گی کہ چمن کے لوگوں کے لئے ہم لوگ ایک روزگار کا دوسرا وسیلہ بھی پیدا کر سکے دیکھیں اس میں جس طرح میں نے آپ کو کہا چمن ہمارا ایک جو ہے ہمارا ایک ریوینیو کا ایک سرمایہ ہے ہمارا ایک اہم خطہ علاقہ ہے تو اس کو ہم کبھی ایسے بے آر و مددگار نہیں چھوڑیں گے جتنے اس کے یہی کمیٹی یہی کمیٹی سفارش کر رہی ہے کہ فری اکنومک زون قرار دیا جائے وہاں جو ہے انڈسٹریل زون بنایا جائے ہم ایک مکمل آپ کو ایک میکنزم دیں گے ایک پورا پروگرام دیں گے پھر ہم اپنے لوگوں کے آگے سٹیپس لیں گے ہم اس طرح جلدبازی میں کوئی کام نہیں کریں گے ہم جو کام کریں گے اپنے عوام کو انشاءاللہ مطمئن کر کے کریں گے شکریہ سر جی ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ بلوستان کے انٹیرین منسٹر زیا لانگو صاحب ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ حبلوستان اس بار چمن بائڈر کے حوالے سے سنجیدہ ہے